جہنمیوں کو باندھنے کے لیے زنجیریں اور بیڑیاں ہوں گی اور ان زنجیروں اور بیڑیوں اور یہ آگ کے توقع میں ان کو باندھ کر کے جکڑ کر کے ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا انتہائی تنگ اور تاریخ کوٹریوں میں ٹھوس دیا جائے گا ہم اور آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی ہو وہ کشادہ گھر کو پسند کرتا ہے اور کشادہ جگہ اس کے لیے جو ہے بہت ہی خوشائند ہوتی ہے آدمی چاہتا ہے ہمارا گھر کشادہ ہو بڑے کمرے ہو اچھی جگہ ہو لیکن ان کو تنگ اور تاریخ نہائیت ہی تنگ گھروں میں اور کمروں میں ان کو یاکت کے ٹھوس دیا جائے گا ان کو باندھ کر کے اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ نے فرمایا کہ جب ان کو تنگ جگہ میں باندھ کر ڈال دیا جائے گا وہاں پر یہ موت کو چلائیں گے یہاں پر موت کو بلائیں گے کہ ہائے کاش مر جاتا مجھے موت دو مر جاؤں کیسے ایک آدمی ترپنے والا اس بات کی تمنہ کرتا ہے کہ مر جائے دنیا سے ختم ہو جائے حالانکہ شریعت اسلامیہ نے کسی بھی مصیبت میں موت کی تمنہ کرنے سے منع فرمایا ہے اللہ نے فرمایا کہ جب ان کو باندھ کر کے جکڑ کر کے دنگ اور تاریخ جگہ میں ڈال دیا جائے گا تو موت کو پکاریں گے کہا جائے گا ایک نہیں ہزار موت کو پکارو تم کو موت نہیں آنے والی ہے سورہ فرقان آیت نمبر تیرہ اور چودہ اس آیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اس آیت کی تفسیر میں کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا ہے کہا جس طرح کیل کو مشکل سے دیوار میں گاڑ دیا جاتا ہے کوئی کھلہ کوئی آدمی دیوار میں گاڑتا ہے کس طریقے سے ہتھوڑے سے پیٹ پیٹ کر دیوار میں سوگاڑتا ہے ایسے ان جہنمیوں کو جہنم کے تنگ اور تاریخ کمروں میں ٹھوس دیا جائے گا زبردستی اسی طرح جہنمیوں کو زبردستی تنگ جگہ میں ٹھوس دیا جائے گا